بڑی ہی کروشل قسم کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئے تو ہم نے سوچا کیوں نا آغاز ہی اس سے کیا جائے اور آغاز میں یہ ہے کہ توشا خانہ سب جانتے ہیں جمعہ کا آخری دن ہے ہفتے کا آخری دن اور آپ صبح صبح ایک کروشل رپورٹ کیا دے رہے ہیں بھئی کیا کروں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رپورٹ کریں بتائیں کہ ان کے حکمران جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان کے کیا کیا کس سے کہانی ہے جب ہمارے جو پبلک آفیس ہولڈر ہوتے ہیں یہ کہیں پر جاتے ہیں باہر یا کوئی گیسٹ آتا ہے باہر تو باہر سے آتا ہے تو وہ ساتھ میں توفے لے کر آتا ہے جہاں ہمارے پبلک آفیس ہولڈر جاتے ہیں تو یہ خود بھی بڑے بڑے مہنگے توفے لے کر جاتے ہیں اور واپس ریٹرن میں لے کر بھی آتے ہیں جو ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں جن میں ایکسپنسیف کاپیٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپنسیف واچیز ہوتی ہیں گولڈ کے سیٹ ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے گاڑیاں ہوتی ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے دنیا بھر میں چاہے اسلامی کلاؤز کی بات کریں یا کسی بھی ریاست کے سٹیٹ کے قوانین کی بات کریں ایک چیز تیہ ہوتی ہے جب کوئی شخص ایز ای سٹیٹ گیس جاتا ہے تو اس کو جو بھی توفہ ملتا ہے وہ اس کو ذاتی حیثیت میں نہیں ملتا انڈویجویل کیپیسٹی میں نہیں ملتا وہ اس سٹیٹرز کو ملتا ہے اور اس سٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیو کو ملتا ہے اب ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں باہر دنیا میں تو موریلٹی کے اوپر اس کے اوپر بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جس کو ایک توفہ ملتا ہے وہ چھپ کر کے جاتا ہے اپنے جو توفہ جو ان کا جو توشا خانہ جس کو کہتے ہیں وہاں بھی جا کے اپنی سٹیٹ کو جمع کروا لیتا ہے ہمارے بھی سٹیٹ کو ہی جمع کرواتے ہیں کرواتے سٹیٹ کو ہی ہیں لیکن ہمارے ہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ اب لاس گورنمنٹ میں کیا ہوا تھا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا سٹیٹ کو ایک توفہ ملتا ہے اچھا پھر قانون یہ موجود ہے جب آپ کو ایک توفہ ملتا ہے تو اس کی کچھ رقم جو ہے نا آپ جمع کرواتے ہیں تو وہ توفہ آپ کی ذاتی ملکیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فیئر انف آپ کی یہ قانون کا حصہ ہے ہو جانا چاہیے ہمارے ماشاءاللہ جو ایکس چیئرمنٹ پی ٹی آئی تھے ان کے ٹائم میں نرالی چیز یہ ہوئی ایکس پی ایم ہے ہمارے اور چیئرمنٹ پی ٹی آئی ابھی بھی ہیں ایکس چیئرمنٹ ایکس چیئرمنٹ تو نہیں ہے ابھی بھی چیئرمنٹ تو ہیں وہ تو اس کے علاوہ پھر ہمارے جتنے حکمران ہیں تو اس کی پوری لسٹ ہم نے فیرس تیار کی ہے اچھا سٹوری جو ہے نا وہ یہ آپ نے ٹھیک ہے حوالہ تو ایک دے دیا لیکن جو چیز کو ہم پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اتنے کروڑوں روپے کے جو ہمیں توفے ملتے ہیں اس کے بعد پہلے گورنمنٹ میں آج سے پہلے تک جو گورنمنٹ تھی وہاں پر یہ تھا کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ صرف اس قیمت کا ٹواری پرسنٹ ادا کریں گے اور اس کے بعد وہ چیز لے لیں گے لیکن جو ایم پی ٹی آئی کے ٹائم پر انہوں نے اس کی پرائس ففٹی پرسنٹ تک کر دی تھی کہ پچاس فیسے مطلب آدھی رقم دینی ہوگی لیکن آگے لاؤں انہوں نے کہا بریک کیا جب انہوں نے پرسنر ملکیت میں لے کے پھر اس کو سیل کر دیا لے کے سیل کر دیا اس کا ایک مزاق کر رہے اس کو فولو ہی نہیں کیا لیکن ہمارے جو سابق صدر فرویز مشرف جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کے علاوہ شوکت عزیز سرطاج عزیز شاہیتہ کان نباسی اور عمران خان سبیل بہت سے لوگوں کو ازا سٹیٹ گیس جب پہ جاتے تھے توفے ملتے تھے اچھا سب سے زیادہ اگر توفے کسی نے جمع کروائی ہے شوکت عزیز نے اور سب سے ایکسپینسیب اگر توفے کسی نے جمع کروائی ہے تو وہ سرطاج عزیز ہے اور سب سے چیپ قسم کے توفے روپے میں وہ جمع کروائی ہے وہ کس نے جہانگیر ترین جہانگیر ترین نے چھوڑے غریب ہے نا اس لیے انہوں نے کہا ہوگا چلے توفے لے کے سرطاج پیسے دے ٹھیک ہے وہ جو جیٹ ہے وہ ہمیں دے دے اگر یہ اچھے غریب ہے تو اس کی فیریز میں دوسرے نمبر پہ شوکت عزیز صاحب کے بعد نو تہائیف شہباز شریف صاحب نے جمع کروائی ہے شہباز شریف صاحب نے جمع کروائی ہے شہباز شریف صاحب نے نو قیمتی گھڑیاں جو ہیں وہ دی تھی اور اچھا ہے نو قیمتی گھڑیاں تھی لیکن ان گھڑیوں کے سیٹس تھے کچھ اور جو لیڈیز گھڑیاں تھی ان میں 34 وچز وہ بھی موجود تھی اور چاندی ہوتی ہے جو پبلک سرویس آفیس ہولڈر ہوتے ہیں ان کی جتنے نامی ہوتی ہیں تو جو ایک تو ہمارے جو سابق ائر چیف تھے انہوں نے بھی ایکسپنسیف وچز لیئے ہیں اس کے علاوہ پھر اپنی وائف کے لیے جو توفیت آئیف جو آتے ہیں لیڈیز وچز آتی ہیں لیڈیز ڈریسز آتے ہیں شالز آتی ہیں کاپیٹس آتے ہیں تو وہ سارے جو نیچے لیول پر فورن آفیس کے سٹیٹ آفیس کے اندر جو چھوٹے سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے سب کچھ خرید لیا ہے اور تقریبا جو بولی لگائے گئی ہے دوسری چیز یہ ہے جو دو ہزار سترہ سے باعث تک کی جو فیرحیس دی گئی ہے وہ انتہائی کم ہے تہائیف کی باقی چیزیں تو وہ جمع ہی نہیں کروائی گئیں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جن حکمرانوں کو آپ وورٹ دیتے ہیں تو ان کو وورٹ دیتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیا کریں وہ کتنے امانت و دیانت کے حامی لوگ ہیں اور کتنے سنجیدہ ہیں اپنے ملک کے ساتھ اچھا یہ جو مہنگے کارپٹ ہے نا اگر ان کی پرائیس آپ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے پانچ سو ایک روپے سے لے کے نا سو روپے تک نعلام ہوتے رہے ہیں کتنے مہنگے ہیں میں سرکیسٹی بے میں بات کر رہا ہوں کتنے مہنگے ہیں تو یہ جناب یہ ہے کس کس طریقے سے ملک کے اندر لوٹ مار کے اور تیس گھڑیوں کے نعلامی کیا لگی ہے پانچ سو پچاس روپے سے لے کے پندرہ سو روپے کاش یہ سہولت جو ہے ہمارے یہاں کے عوام کو بھی میسر ہو جن کو یہ لوگ وورٹ دے دے کے جاتے ہیں اور پھر ریاست کے تہائف کے ساتھ آپ کی ریاست کے ساتھ آپ کی عوام کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے آپ کیا اسے توقع کر سکتے ہیں چلیں جی بہت حکمرانوں کا رونا رولی ہے ہم نے